تو آگا تھے ایک بار پھر سے دوستو آپ کا لگ انداز کے چینل پہ آج کے اس سیشن میں ہم لوگ سل اور گینلز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اپنے پچھلے سیکشن میں سب سے پہلے نے سب سے پہلے ہم لوگوں نے سل کے بارے میں انٹرڈکشن دیکھا تھا اس کے دوسرے سیکشن میں ہم لوگوں نے کامپوننٹ آف دا سل کیا کیا ہوتا ہے جاننے کی کوشش کیسے اس کے بعد نیوکلئیس سائٹو پلازم ان چیزوں کو ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا آج سے ہم اس سیشن میں اس ویڈیو میں ہم لوگ سل اور گینلز اس کو بارے میں دیکھیں گے کون کون سے سل اور گینلز ہوتے ہیں اور اس کو پھر پھر انٹی نہیں کریں گے آئیے شروعات کرتے ہیں سل اور گینلز سل اور گینلز کیا ہوتا ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ سب سے چھوٹی چیز جس کے اندر لائف پوسیبل ہے سب سے چھوٹی سب سے چھوٹا سٹرکچر جس کو آپ ایک living thing کہہ سکتے ہیں وہ ہے آپ کا سل کلیر ہے اچھا living things کو زندہ رہنے کے لئے بہت ساری activities کرنی پڑتی ہیں سانس لینا پڑتا ہے کھانا کھانا پڑتا ہے digestion ہے پھر اس سے جو energy ملے گی اس کو استعمال کرنا ہے body کے جسے spot کو energy چاہیے بہا energy transfer کرنا ہے یہ سب چیز human body میں تو ہم لوگ الگ الگ organ ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ function کر لیتے ہیں جیسے کھانا کھانے کے لئے آپ کا mouth سکھاتے ہیں digestion کے لئے پورا digestive system ہے ہمارے پاس stomach intestine یہ سب چیزیں ہیں pancreas liver سب enzymes secret کرتے ہیں جسے digestion ہوتا ہے سانس لینے کے لئے ایک پورا breathing اور respiratory system ہے energy کے لئے اسی طرح waste material کے لئے excretory system ہے body میں الگ الگ system ہے تو life کے لئے الگ الگ life processes ضروری cell کے اندر جس طرح human body میں organs ہوتے ہیں اسی طرح cell کے اندر free floating structure ہوتے ہیں جنہیں ہم cell organelles کہتے ہیں اور یہی cell organelles الگ الگ طرح کے life processes cell کے کرتے ہیں کوئی digestion کا کام کرے گا کوئی energy کا کام کرے گا کوئی respiration کا کام کرے گا کوئی excretion میں help کرے گا کوئی ضروری چیز بنائے گا جو cell کے لئے ضروری ہے الگ الگ cell organelles الگ الگ life processes کرتے ہیں جس کے وجہ سے cell ایک living identity ہے جس کے وجہ سے cell زندہ رہتا ہے یہ ہوتے ہیں cell organelles free floating structure in the cytoplasm جس طرح human body بہت سارے organs سے بنی بھی ہوتے ہیں سی طرح آپ کا سل بہت سارے cell organelles سے بنی بھی ہوتے ہیں کلیر ہے اب دیکھیں ایک چیز جان لیجئے cell organelles الگ الگ فنکشن کرتے ہیں ہم نے آپ سے بتایا ہے living thing کو nature میں آپ جنرلی دو پارٹ میں باٹ سکتے ہیں ایک plant اور ایک animal plant کا structure تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے animal سے plant nature میں ڈائریکٹل ایکس پوز ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی دیکھا اس میں ایک special feature بھی تھا cell wall اسی طرح سے plant اور animal میں ایک اور بہت بڑا فیچر ہے plant اپنا کھانا خود بناتا ہے biologically ایک کھانا تو وہ ہوں گے جو آپ کی ممی کچن میں بناتی ہیں اس کھانے کی بات نہیں nature میں آپ جو فوڈ کھا رہے ہیں leaf وہ تو پکا پکا ہے آپ اس کو consume کر رہے ہیں nature میں ڈائریکٹلی plant اپنا کھانا خود سے بناتا ہے photosynthesis process سے آپ نے کچھ پڑا ہوگا اس کے بارے میں لیکن animal animal تو photosynthesis نہیں کرتا ہے animal میں movement ہوتا ہے plant میں movement نہیں ہوتا ہے تو اسی طرح جس طرح plant اور animal کے external structure میں difference ہے تو cell کے level پہ بھی خوڑا سا difference ہوتا ہے کچھ cell organelles animal cell میں ہوں گے جو plant میں نہیں ہوں گے کچھ plant cell میں ہوں گے جو animals میں نہیں ہوں گے یہ function related ہے باقی most of the cell organelles common ہوتے ہیں جو animal cell میں بھی چاہیے جو plant cell میں بھی چاہیے زندہ رہنے کے لیے جو basic necessity اس چیز کو یاد رکھیں گے plant اور cell تھوڑا سا structure ڈیفرنٹ ہے اس لیے function بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس لیے کچھ کچھ cell organelles سالنگ ہوں گے basically cell organelles most of mostly same ہوں گے یہ cell organelles کے بارے میں ایک introduction ہے آپ کی بک دیکھیں کیا کہہ رہا ہے every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment ہر cell کے پاس ہر cell جتنا بھی cell ہوگا ہے وہ membrane اس کے چاروں طرف membrane ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ باہر کے انوارمنٹ سے الگ ہو سکے سیل کو اپنی ایک identity مل سکے لازمہ ممبرین یہ کام کرتا ہے ہم دیکھ چکے تھے large and complex cell including cell from multicellular organism need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function ہم نے آپ سے بتایا سیل جیسے جیسے organism بڑھتا جائے گا اس میں اتنے زیادہ function اور اتنے زیادہ activities ہوگی تو اس function کو اس activities سپورٹ کرنے کے لیے اور وہاں سے structure بھی ہونے چاہیے to keep these activities of different kind separate from each other these cell use membrane bound little structure within self الگ الگ function کرنا ہے تو اسی طرح جس طرح پورے cell ایک membrane سے cover ہوتا ہے cell کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے structure ہوتے ہیں اور membrane bound ہوتے ہیں membrane سے cover ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک identity اس طرح بن جاتی ہے ان کو ہم لوگ organelles کہتے ہیں اس طرح سے آپ کے بھوک نے cell organelles کو define کیا ہے اور یہ یاد رکھے گا ہم نے cell nucleus جب پڑا تھا تو اس کے basis پہ آپ کو بتایا تھا دو طرح کے cell ہوتے ہیں prokaryotic cell eukaryotic cell pro مطلب simple carry on nucleus کے لیے آیا تھا simple nucleus والے cell eukaryotic complex cell generally unicellular organism ہی ہوتے ہیں prokaryotic cell little simple جب اس میں nucleus simple ہوگا تو functional simple ہوگا بہت زیادہ complex cell organelles نہیں چاہیے ہوں گے prokaryotic میں membrane bound cell organelles نہیں ہوتے ہیں بلکل basic جتنے بھی سارے ان کے function ہوتے ہیں plasma membrane سے ہی الگ الگ structure بن جاتا ہے اور اسے کے ذریعے سے basic function ہو جاتا ہے prokaryotic cell میں یہ eukaryotic cell ہے جس میں complex function ہوتا ہے اس لیے complex membrane bound الگ الگ structure ہوتے ہیں ان کو ان لوگ cell organelles کہتے ہیں some of these organelles تو یہ آپ کا بک کہہ رہا ہے this is one of the features of the eukaryotic cell that distinct wish them from prokaryotic cell membrane bound cell organelles یہ صرف eukaryotic cell میں ہوں گے prokaryotic میں نہیں ہوں گے چونکہ prokaryotic simple cell ہے اس میں بہت complex structure نہیں چاہیے اس لیے complex cell organelles نہیں چاہیے next some of these organelles are visible only with an electron microscope بالکل جب نیکلیس جبکہ سب سے بڑا ہوتا ہے ان سب چیزوں میں اس کی تو discovery روبرٹ براؤن نے کتنے بعد میں کی پھی جب آپ کا microscope discover ہوئی تھا تو یہ تو cell organelles چھوٹے چھوٹے ان کی بھی discovery تو اور جب electron microscope discover ہوا بہت high power microscope ہوتا ہے تب جا کے ان cell organelles اور ان کے function کے بارے میں ڈیٹیل ہمیں پہ چلا کون کون سے cell organelles ہوتے ہیں we have talked about the nucleus nucleus کے بارے میں ہم نے بسکس کر چکے ہیں primary or most important cell organelles control کر کے سب کو رکھا ہے some important examples of cell organelles which we will discuss now are endoplasmic reticulum galli apparatus lysosomes mitochondria plastics they are very important because they carry out some very crucial functions in the cell کچھ important cell organelles جس کو ہم نوک ڈسکس کریں گے ان میں endoplasmic reticulum ہے galli apparatus ہے lysosome ہے mitochondria ہے اور پلاسٹڈ ہے بہت important ہوتے ہیں چونکہ life کے لیے جتنے بھی important functions ہیں ان کو یہ سب carry کرتے ہیں ان کو یہ سب perform کرتے ہیں بہت سے سیل میں اور بھی ڈیفرنٹ طرح کے سیل آرگینلز ہوتے ہیں لیکن آپ کے بک میں اور آپ کے لیویل پہ جو important cell organelles ہیں ان کو یہاں پہ دکھائے گیا ہے اگر آپ اور سے ڈائیگرام دیکھیں figure 5.5 animal cell دیکھایا اس میں important cell organelles کو مارک کر کے دکھائے گی کیسے وہ ایک راف ہوتے ہیں جیسے جیسے ہم آپ سیل آرگینلز ڈسکس کرتے جائیں گے آپ کا کونسپ اور بیٹر ہوتا جائے گا plasma membrane centroid lysosome ribosome mitochondria اگر آپ clockwise دیکھیں تو rough endoplasmic reticulum cytoplasm nucleus neblier envelops smooth endoplasmic reticulum colgier apparatus اس طرح سے بہت سارے سیل آرگینلز ہیں سب سے پہلا سیل آرگینلز جو آپ کے بک میں ڈسکس کیا ہے وہ ہے endoplasmic reticulum آئیے ہم لوگ endoplasmic reticulum سے study شروع کرتے ہیں سیل آرگینلز کی endoplasmic reticulum سب سے پہلے اس کے نام پہ فوکس کریں سیل آرگینلز کا نام تھوڑا سا complicated ہوتا ہے لیکن اگر آپ فوکس کریں ایک منٹ پاؤس کر کے تو پھر چیزیں دیگے دیگے کلیر ہو جائیں گے endoplasmic اس ٹرم کو بریک کریے یہ ایک کمپاؤنڈ ڈاؤن ہے دو ورڈ سے بنا ہوا ہے endoplasmic reticulum پہلا ورڈ endoplasmic کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے ایک ہے endo ایک ہو گیا plasmic endo لفظ تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں endocytosis سیل کو کوئی چیز اپنے اندر لینا ہوتا ہے تو اس پروسس کو ہم لوگ کہتا ہے endo تو endo کا مطلب ہوتا ہے اندر کے لیے within plasmic یعنی related with plasma related with liquid part of the cell endoplasmic یعنی plant کے liquid part کے اندر endoplasmic sorry سیل کے liquid part کے اندر reticulum reticulum کا مطلب ہوتا ہے network of long tubes and sheet endoplasmic reticulum اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھیں گے nucleus continuous tube کے form nucleus continuous tube کے form میں یہ آپ پورے external environment تک جاتا ہے اس طرح سے یہ آپ کا endoplasmic reticulum ہوتا ہے یہاں سے اس کا نام endoplasmic reticulum آپ کا ملا ہے endoplasmic reticulum endoplasmic مطلب plasma کے اندر reticulum network of long tubes and sheet مطلب plasma کے اندر cell کے liquid کے اندر پائے جانے والا long tube اور long sheet کا ایک network یہ اس کا literal meaning ہو گیا جب یہ کیا function کرتے ہے اس کا function important ہے پہلے پہلے اس کے structure پہ دیکھ لیجئے اور جب یہ نیوکلیس شروع ہوتا ہے نیوکلیس کے پاس بلکل جب ہوتا ہے اس کے tube کے outer surface پہ چھوٹے 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 دوسرے پارٹیکلز ہوتے جن کو رائبوزوم کہتے یہ رائبوزوم ان کو ایک رف ٹیکسٹر پروائیڈ کرتے اس کو آپ اسی طرح imagine کر سکتے ہیں جیسے ایک سینڈ پیپر ہوتا ہے آپ کے گھر میں جب پینٹ وغیرہ ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینٹر پہلے وال کو پیپر سے سکریچ کرتا ہے تاکہ جو وال کی irregularities ہیں وہ clear ہو جائے اور پینٹ بلکل اچھے سے ہوتا ہے پیپر پہ کیا ہوتا ہے پیپر سینڈ کو چپکا دی جاتا ہے تو اس کے وجہ سے پیپر کا ٹیکسٹر رف ہو جاتا ہے ٹھیک اسی طرح لگ بھر اسی طرح سینڈ ریبوزوم چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سینڈ کے طرح سے ہوتے اور یہ نیچے ٹیوب لائک سٹرکچر تو ایک رف ٹیکسٹر پروائیڈ کرتا ہے نیوکلیس سے شروع تھوڑا دور تک چلے گا یہ نیوکلیس سے کنیکٹیڈ پورا آپ کا لاز انڈ تک جاتا ہے اگر آپ ریٹیکولم یہ آپ کا شروع ہو رہا ہے تو جب یہ نیوکلیس کے بلکل قریب ہوتا ہے تو اس پہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سرائیبوزوم چپ کے ہوتے ہیں اس لئے اس کو ایک رف ٹیکسٹر پروائیڈ ہوتا ہے اس لئے ہم لوگ اس کو کہتے ہیں رف انڈو پلاز می کریٹیکولم جیسے یہ نیوکلیس تھوڑا اور آگے بڑھتا ہے اور سیل میمبرین کے خریب پہنچتا ہے تب اس کا دوسرا والا پارٹ ہے یہ اس کو ہوتا ہے اس لئے اس کو اس مو انڈو پلاز می کریٹیکولم کہتے ہیں دیکھیں اس ٹریکچر اور فنکشن اس کا امپورٹنٹ کچھ نہ کچھ فنکشن میں ڈیفرنس ضرور آئے گا اب ڈائیگرام کو آپ کلیرلی اچھے سے دیکھ سکتے ہیں ریف انڈو پلاز مکر ریٹیکولم اور سمو انڈو پلاز مکر ریٹیکولم دکھا رہا چھوٹے 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 ڈاٹس ہیں وہ رائبوزوم کہلاتے ہیں یہ بھی ایک طرح کا سیلا ارگنس ہے ہم لوگ اس کو دیکھیں جب نیوکلیس سے دور ہو جاتا یہ انڈو پلاز مکر ریٹیکولم تو یہ پر آئیبوزوم نہیں ہوتا اس پار کم لوگ سمو انڈو پلاز مکر ریٹیکولم کہتے ہیں ٹیوبلر ایک پورا سٹرکچر نیوکلیس جتنے سل آرگنس ہیں پروٹین اور انزائم کے لینگویج میں بات کرتا نیوکلیس کو کمانڈ کرنا ہوتا ہے دیفرن سل آرگنس کو کیا آپ کو یہ فنکشن کرنا ہے تو یہ پروٹین اور انزائم کے لینگویج میں کام کرتا کم مکر کرتا ریٹیکولم جس کے اوپر رائیبوزوم چھوٹے چھوٹے پارٹیکل لگے ہوتے ہیں اس کا مینلی کام ہے پروٹین سنتیس پروٹین کا فورمیشن کرنا اور دوسری طرف آپ کا یہ سموٹ انڈو پلاس مکر ایس کا کام فیٹ کا سنتیس کرنا ہے ہم نے آپ سے بات ہے چار بڑھ ہی ایمپورٹین سیل آرگینلز بائیو مولیکل سو کاربو ہائیڈریٹ پروٹین پیٹس اور نیوکلی کسیڈ کاربو ہائیڈریٹ جن کو کاملی شگر کہتے ہیں گلوکوز اس کا بہت سمپل اگزامپل ہے پروٹین یہ باڈی بلڈنگ ہے امینو اسیڈ اس کا چھوٹا یونٹ ہوتا تیسرا فیٹ اور چوتھا آپ کا نیوکلی کسیڈ اور یہی چاروں بائیو مولکی اس آپ کا سٹرکچر بناتے ہیں باڈی کے اندر سیل آرگینلز سے یہ بھی تو اینی کاربو ہائیڈریٹ پروٹین فیٹ اور نیوکلی کسیڈ س بنے مو ہوتے ہیں الگ الگ بائیو مولکی س الگ س س س س کو دیوائیڈ کرنا ہے ایسے لارگینلز بنانا ہے اور بھی ڈیفرنٹ فنکشن کے لیے پروٹین کی ضرورت ہے تو پروٹین سنثیس کا کام کرتا ہے رف اندو پلازم کرتا ہے اور فیٹ سنثیس کا کام کرتا ہے سموث اندو پلازم کرتا کرتا ہے یہ بڑے امپورٹن فنکشن ہوں ہم پتا ہے کہ ہم جو فوڈ کھاتے ہیں یہ بہت پیور اور بہت ہائیجینک نہیں نیچر میں دیکھیں ایک چیز بڑا امپورٹن ہے کسی بھی چیز کو پیوریفائی کرنے کا کسی بھی چیز کو بائیلوجی میں تین اس تک ہوتا ہے سب سے پہلا اس کو کلین کرنا کلین کر دیا اس کے بعد ایک پروسس کھل آتا ہے کہ آپ اس کو ڈس انفیکٹ کریے مطلب اس کے اندر جو ہامفل سب سانس ہے اس کو ہٹا دیجی اور تیسرا پروسس آتا ہے آپ اس ٹرلائز بلکل ہنڈرڈ ڈگری سیلکس اس کو بائیل کر دیجی تا کہ بھی فوڈ کھاتے ہیں کیا وہ سب فوڈ ان تین پروسس سے گزرتے ہیں مارکٹ سے ہم نے سب زی لائی دھو پکے کھا لیا نورمال دھویا پکایا کھا لیا اس کے بعد بھی اگر کچھ حامفل سب سب سانس ٹاکس سب سانس اگر اس میں بچ جاتے ہیں لیور ماریس کیمیکل اور پلانٹس کو کیڑے نہ لگ جائے تو انسیکٹی سائید اور پیستی سائید ڈالتے لیکن یہ حامفل تو ہے ہمان بان لیور کے اندر جو سلس ہوتے ہیں اس کے اندر یہ سموث اندو پلازم ریٹکل یہ بڑا رول پلے کرتا ہے آپ کا دی ٹاکس بیسی کلی اندو پلازم ریٹکل میں اندو پلازم ریٹکل م is a large network of membrane bound tubes and sheets ایک large network ہوتا ہے membrane bound tubes کا sheets کے طرح سے long tubes round or oblong backs vesicles یہ long tubes round vesicles کے طرح ہوتا ہے دکھتا ہے اندو پلازم ریٹکل membrane is similar to plasma membrane جس طرح یہ plasma membrane جیس آپ membrane like structure ہوتا اس طرح سے اس کا بھی ڈی 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 ٹرکچر ریٹکل ری 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 CR helps in the manufacture of fat molecules CR fat molecules کے manufacturing میں help کرتے ہیں اور lipids important for cell function cell function کے لیے important ہے آپ کا cell membrane یہ بھی آپ کا phospholipid dimembrane ہے lipids سے بناوا ہوتا ہے fat اور lipid پریشان مت ہوئی ہے fat چھوٹے unit کو کہتے ہیں اور lipid بڑے unit کو کہتے ہیں actually interchangeably اس term کو استعمال ہم لوگ کرتے ہیں some of these proteins and lipids help in the binding of the cell membrane جو endoplasmic reticulum protein یا lipid بناتا ہے یہی پروٹین اور lipid ان میں سے کچھ cell کے membranes کو cell کے membrane کو بنانے میں بھی help کرتے ہیں the process is known as membrane biogenesis term دیکھیں actually term bio میں بہت ہارڈ نہیں ہوتا ہے اگر ہم لوگ تھوڑا سا رکھ کے اس پہ دیان دے رہے تو پھر سیمپل ہوتا ہے term meaning آپ کا clear رہت ہو membrane biogenesis biogenesis کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کروڑی bio biological natural genesis کا مطلب ہوتا formation naturally membrane کا formation کرنا یہ آپ کا membrane biogenesis some other proteins and lipid function as enzymes and hormones کچھ other protein ہوتے ہیں جو یہ endoplasmic reticulum بناتا ہے اور lipid یہ hormones اور enzymes کے طرح کام کرتے ہیں hormones body میں imported chemicals ہیں جو آپ کے body کے functioning کے لیے regulate کرتے ہیں اور enzymes body میں جو chemical reaction ہوتا ہے اس کو فاسٹ کرتا ہے although the ER varies greatly in appearance in different cell it always forms a network system ER الگ لکسل میں آپ کو appearance میں تھوڑا سا difference ہو سکتا ہے لیکن ایک continuous network system بناتا ہے نیوکلیس سے شروع ہو کر generally یہ آپ کا cell کے membrane تک extend کرتا ہے there is one function of ER is to serve as channel for transport of materials endoplasmic reticulum کا ایک function تو ہو گیا آپ کا transport of material material کے transport کا کام کرتا ہے جو بھی protein اور جو بھی آپ کا lipid بنا ہے چھوٹے چھوٹے پھر vesicles کے form میں یہ بھیج دیتا ہے دوسرے کے طرف تو ایک کام تو اس کا transport کا ہو گیا خاصتہ پہ protein transport کا جہاں جیسی ضرورت پڑے between various region of cytoplasm اور between the cytoplasm and nucleus cytoplasm اور nucleus of cytoplasm اور دوسرے region کے اس میں the ER also function as a cytoplasmic framework providing a surface for some of the biochemical activities of the cell ہم نے ایک چیز اور endoplasmic reticulum کے حوالے سے آپ کا body ہے اس body کو structure کیسے provide ہوتا ہے body کو structure provide ہوتا ہے body کے skeletal system سے body میں جو bones ہیں نا جو skeletal ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر جو muscles ہیں یہ body کو rough structure provide کرتے ہیں سل کو بھی کہیں نہ کہیں یہ endoplasmic reticulum structure provide کرنے میں help کرتا ہے جس طرح سے bone skeletal system اور muscle system ہارا body کو structure provide کرنے میں help کرتا ہے last point جو آپ کا book کہتا ہے اس page میں next page میں left hand side میں بلکل top ہے in the levers of the group of animals called vertebrates vertebrates higher animals کو کہتے ہیں diversity chapter میں ہم لوگ discuss کریں گے detail میں اس کو ہے تو smooth endoplasmic reticulum ہوتا ہے یہ important crucial role help role play کرتا ہے detoxifying many poisons and drugs to detoxify کرنے میں ہم لوگوں نے اس کو دیکھا next جو important cell organelle ہے آپ کا وہ ہے golgi apparatus golgi apparatus کیا کرتا ہے اس کو ایک example سے سمجھیں آپ کو اپنے مال لیجیے تھوڑا سا اپنے آپ کو دس سال یا بیس سال پیچھے کے ایرہ میں imagine کریں آپ کو اپنے friend کو letter send کرنا ہے اب تو mobile communication میں revolution آگے موبائل فون ہے آپ بہت easily یہ سب چیزیں communication کے ساتھ تھے تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں اب دیکھیں آپ کو اپنے friend کو ایک letter send کرنا ہے letter send آپ کیسے کریں گے آپ لکھ دیا تو وہ آپ نے letter لکھا آپ اس کے بعد اس کو post office میں جا کے ڈالتے ہیں پھر post office سے postman letter کو لے کے جاتا ہے اور آپ کے دوست کو پہنچاتا ہے اسی طرح سے endoplasmic reticulum جو protein بناتا ہے اور جو fats بناتا ہے یہ directly جس سل آرگینلز کو ضرورت ہے اس تک نہیں پہنچاتا ہے گولگی apparatus ایسا سل آرگینل ہے جو اس کام کو کرتا ہے یعنی یہ سل کے اندر ایک post office کا کام کرتا ہے سل کو جہاں پہ جیسے ضائفت ہوگی اس کا پرائیمری فنکشن کیا ہے it stores the material synthesized by ER یہ endoplasmic reticulum جو material synthesize کرتا ہے جو بناتا ہے اس کو store کر لیتا ہے اور پھر جیسے ضرورت ہو یہاں سے وہ transfer کر دیتا ہے post office کے طرح یہ کام کرتا ہے گولگی apparatus کا structure کیسا ہوتا ہے flat tubes parallel to each other آپ یہاں ڈائیگرام میں دیکھیں یہاں پہ figure 5.6 میں آپ ایک plant cell کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کیسے سل آرگینلز دیکھتے ہیں basic cell organs تو same ہی ہوں گے چاہے وہ animal cell ہو چاہے آپ کا plant cell ہو کچھ کچھ سل آرگینلز ہوتے ہیں جو different ہوتے ہیں اگر آپ گولگی apparatus کو دیکھئے یہاں پہ دیکھانے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ flat tubes parallel to each other پتلے پتلے tube کے format میں ہوتا ہے ایک دوسرے کے parallel پہ ہوتا ہے آپ کو ڈائیگرام میں clear دکھ رہا ہوگا گولگی apparatus سا اس کو اسی طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے کپڑا آپ کا جو کپڑا ہوتا iron کر کے بنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے ایک کے اوپر ایک اوپر ایک ایک اوپر ایک stack کر کے رکھتے ہیں ایک پائل بناتے ہیں یا coins آپ دیکھ لیجئے ایک کے اوپر ایک اوپر ایک اوپر ایک کوئن اس طرح آپ stack کر کے رکھتے ہیں اس طرح سے ایک stack پائل بناتا ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا ڈائیگرام میں گولگی apparatus اس طرح سے اس کا structure ہوتا ہے گولگی apparatus کے discovery camelo galgi نام کے سائنٹس تھے انہوں نے کسی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں camelo galgi انہوں نے گولگی apparatus کی discovery کی تھی انہیں کے نام پہ اس سیل آرگینل کا نام رکھا گیا ان کا نام camelo galgi تھا انہیں کے نام پہ گولگی apparatus نام پڑا گولگی لفظ تو ان کے نام صحیح لیا گیا ہے apparatus کا مطلب ہوتا ہے equipment یا machinery اور اس کا function ہوئی ہے پہلا کام تا ہے storage جو بھی endoplasmic reticulum چیزیں بنائے گا اس کو store کرے گا اور پھر جہاں پہ چیزوں کو ضرورت ہوگی وہاں پہ اس کو transport کر دیتا ہے بیچ میں modification کا بھی کام کرتا ہے جہاں پہ جیسے modify کرنا ہو جیسے آپ post office میں letter ڈالتے ہیں آپ address لگ دی آگے پیچھے پھر post office والا کیا کرتا ہے آپ آج کے ڈیٹ میں بھی آپ اس کو visualize کر سکتے ہیں آپ کو exam form یا کچھ آپ کو speed post کرنا ہوتا ہے تو ایک barcode chip کرتا ہے post office والا اس کے بعد پھر اس پہ کچھ دو تین stamp لگاتا ہے پھر وہ آپ کے فرنڈ کے آج جس کو آپ کو send کرنا ہو وہاں تک جاتا ہے اس کو modification کہتا ہے یہ modification goal get apparatus کرتا ہے سیل کے اندر پست office کا کام کرتا ہے کیسی چیزوں کو transport کرتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں ویسکل کے فارم میں یہ actually send کرتا ہے transportation کے لیے سیل کے اندر ویسکل کا بڑا رول ہے ویسکل بس یہ spherical structure ہوتا ہے membrane سے گھرے ہوئے جو کچھ بھی سیل نے بنایا protein بنایا یا fat بنایا اس کے اندر ایک membrane سے اس کو ایک covering مل گئی اس کے اندر وہ پھر جہاں جیسے ضرور ہو ٹرانس پور جلے گئے جیسے آپ letter کو envelope کے اندر ڈالتے ہیں سیفٹی کے لئے important چیز envelope نہیں important چیز آپ letter ہے جو پہنچ ہے لیکن letter safely پہنچ جا اس کو envelope کے اندر آپ ڈال کے بھیجتے ہیں اس ہی طریقے سے important چیز آپ کا اندر جو protein ہے یا fat enzyme یا protein ہے وہ ہے لیکن وہ safely پہنچ جائے اس لئے اس کو membrane سے cover کر دی جاتا ہے اب یہ structure بن گیا protein fat enzyme hormone اور membrane سے cover ہو گئے اس کو vesicles کہتے ہیں simply یہ vesicles کے form میں گول گئے apparatus چیزوں کو send کرتا ہے اور سے دیکھیں گے چیزیں اندر سور ہوتی ہیں اور یہ جو end ہے اس کا end یہ break کر کے small vesicles آپ کا بنا دیتا ہے enzymes base کے اندر ہوتے ہیں بہت سارے یہ آپ کا گول گئے apparatus کا گول 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 apparatus first described by camelo گول گ consist of a system of membrane bound vesicles arrange approximately parallel to each other in stacks called systems گول گ apparatus سب سے پہلے camelo گول کی سائنٹس ان کے دوارہ describe کیا گیا تھا ایک system ہے membrane bound vesicle کا vesicle ہم نے آپ سے بتایا کہ جو بھی سب سانس ہے آپ اس کو membrane سے covering مل گئی تو یہ آپ کا vesicles ہو گیا membrane bound flat sacks کے طرح flat جس طرح آپ کپڑا سری آنے کے بعد اس کو flat کرتے ہوتے نا اس طرح سے الگ الگ جو اس کا structure آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو ہم لوگ cisterns کہتے ہیں these membrane often have connections with the membranes of ER and therefore constitute another portion of complex cellular membrane system ہم نے آپ سے بتایا کہ آپ کے body کو جس طرح structure provide کرتا ہے skeleton اور muscles اس طرح endoplasmic reticulum اس طرح cell کے cytoplasm کے اندر membrane bound structure ہوتے endoplasmic reticulum آپ گول کے apparatus یہ دونوں مل کے cell structure provide کر دونوں وہ بات گئی جا رہی ہے اس کے بعد آجائی دوسری paragraph میں material synthesized near the endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the gall apparatus ٹھیک وہ کام جو post office کرتا ہے جو material synthesize کی endoplasmic reticulum نے اس کو pack کرتا ہے اور پھر جہاں جیسے ضرورت ہوتا dispatch کر دیتا send کر دیتا cell کے باہر cell کے اندر جیسے hormones بانا cell کے اندر اس کو باڈی میں دوسری جگہ فنکشن ہے وہاں سے وہ dispatched ہو گیا اور blood stream میں چلے جا کے دوسرے جگہ پہنچ جا اس کی ضرورت ہو دی ہے اس کے function کی اندroplasmic reticulum خاص طور بھی جس نے بنایا اس کو packaging کر na vesicles کے form میں in some cases کچھ cases میں complex sugars may be made from simple sugars in the gall apparatus اچھ آپ کے complex sugar بناتا ہے simple sugars سے carbohydrate اس کو ہم لوگ simple form میں sugars بھی کہتے ہیں nature میں آپ بہت سے دیکھیں گے most of the things چھوٹی چھوٹی چیزوں سے combine کر کے link کر کے بنی ہوگی اس طرح ایک train ہوتا ہے بہت سارے bog combine کر کے train بنتا ہے اس طرح nature میں بھی most of the substance چھوٹے چھوٹے چیزوں سے combine کر کے بڑے بنتے بڑے structure کو polymer کہتے چھوٹے sugars بڑا carbohydrate کا molecules اور simple sugars چھوٹا carbohydrate molecules تو Golgi apparatus ایک کام یہ بھی کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے carbohydrate چھوٹے چھوٹے شگر molecules سے بڑا carbohydrate molecules بنانے کا کام بھی کرتا ہے اور دوسرے important چیز the Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosome Golgi apparatus lysosome کے ہم نے آپ سے بتایا کہ Golgi apparatus vesicles کے form میں چیزوں کو store کرتا ہے اس vesicles نے آپ کا protein بھی ہو سکتا ہے fat بھی ہو سکتا hormones بھی ہوتا اور enzymes بھی ہو سکتا ہیں کچھ special vesicles ہوتے ہیں Golgi apparatus جو بناتا ہے اس میں digestive enzymes ہوتے highly powerful digestive toxic enzymes جو پورے سیل کو بھی ڈائیجیسٹ کرنے کی capability رکھتے سیل کے оргانلز کو بھی ڈائیجیسٹ کرنے کی capability رکھتے ایسے vesicles جب بہت سارے combine کر جاتے ہیں تو نیا cell оргانل بنتا ہے اسی کو ان لوگ lysosome کہتے ہیں lysosome کا function یہ bacteria آگیا یا کوئی virus آگیا یا کچھ اور آگیا جیسے ابھی pandemic ایک چلا ہو ہے coronavirus کا cellular level پہ پہ cellular level پیکٹ کرتا ہے جن کی immune system ہوتا ہے اس روگ تو lysosomes یہ digest toxic enzymes جو بھی وائرس اور جو بھی extra باہر چیز کوئی بھی foreign substance body میں آیا ہے اس کو اس enzymes کے جاریے سے ڈائیجس کر گیا ہے اور ڈسٹروائ کر گیا ہے ڈسٹروائی نیچر کیوں انزائیم ایسیڈ کے اندر ہر چیز کو ڈائیجس ڈیزول کرنے کی 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 بیلیٹی ہوتی ہے سو lysosomes are vesicles containing acidic substance بہت سارے چھوٹے چھوٹے ویسکل سے کمبائن ہوگی بانتا ہے یہ اس کا کیا function ہوگیا کوئی بھی bad harmful substance ہوتا ہے اس کو ڈسٹروائ کرتا ہے بیکٹیریا ہوگیا وائرس ہوگیا کوئی بھی یہ ہوگیا تو یہ آپ کے body کو immunity provide کرنے میں help کرتا ہے ایک چیز important اور ہر چیز every living organism کے ساتھ limited period of time کے بعد death کر جاتا ہے dead ہو جاتا ہے cell کی اپنی life cycle ہے limited period of time کے ساتھ یہ divide کر جاتا ہے یہ death کر جاتا ہے لیکن body میں cell division اور cell death یہ دونوں process continues چلتا رہتا ہے اس لئے body structure maintain رہتا ہے cell dead کیسے کرتا ہے لائزوزوم کا بڑا رول ہے جب cell کی life cycle ختم پہ ہوتی ہے تو یہ لائزوزوم کیا کرتا ہے برست کر جاتا ہے اور اس کے اندر جتنے ذائم پورے سل میں پھیل جاتے اور سارے چیز وہ ڈائجیسٹ ہو کے چار بائیو مولکل کے فارم میں کنوٹ ہو جاتا کاربو سانس بنانے کے لئے لائزوزوم برست کر جاتا ہے اور ان ڈائم سارے ڈلیز ہو جاتے اور ساری چیزیں ڈائجیسٹ ہو گئی سیل کا ڈیتھ ہو جاتے اس طرح سے یہ آپ کا لائزوزوم کا فونکشن ہے لائزوزوم کے فنگ اسی سپیشل فنکشن اس کے بہت سارے نام پڑے ایک تو آپ کا ویس سپوزل سسٹم ہو گیا اگر سیل کے اندر کچھ ایک سیل اور سیل سے کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو ڈائجیسٹ کرنے کام انڈیویجوال بھی اگر سیل ایس ہول ہو گیا اس کی لائف سائکل کمپلیٹ ہو رہی ہے تو بھی اس کو پورے سیل از ہول اس کو ڈائجیسٹ کر جاتا ہے سیل میں کوئی ہنفرز اپسانس آگیا اس کو ڈائجیسٹ کرتا ہے اس کا بہت سارا نام ہے ویس سپوزل سسٹم بھی نام ہے لائززوم کا اور ایک بڑا امپورٹن نام ہے اگزامنیشن میں بڑا پوچھے جاتا ہے سسائیڈل بیگ آف دس سیل اس کو کہتے مطلب یہ جس سیل کے اندر یہ ہے اس سیل کو ڈائجیسٹ کرنے کی رکھتا ہے آپ کا بک کہ ہے لائززوم کے بارے میں سٹرکچر لائززوم اور ممبرین باؤن سیکس فل دائجیسٹ انزائم سٹرکچر رائززوم سارا کائنڈ آف ویسٹ سیسٹم آف دس سیل آپ کو بتایا کہ اس کے اندر کو کوئی بھی ویسٹ سبسانس اس کو دائجیسٹ کرنے کی کی پی بیلیوٹی رکھتا ہے دیس ہیب تو کی دس سیل کلین بائی ڈائجیسٹ اینی فورین مٹیریل از وارن نوٹ سیل آرگانیل کوئی بھی بارڈی میں سیل کے اندر فورین مٹیریل یا سیل کے اندر کوئی چیز حراب ہو گئی تو اس کو دائجیسٹ کر کے سیل کو سٹرکچر کو مینٹین کر کر رکھتا ہے فورین مٹیریل انٹرنگ دسل سچ بیکٹیری اور فوڈ از ویل از اوڈ آرگانیل انڈ اپ اندر لائزوزوم لائزوزوم اس کو کور کر لیتا ہے اور بس کر جیسے ڈائجیسٹ ہو گیا اور جب اپسی سیل آرگانیل بائیو مولکل سی بنے وے ہیں یہ کمپلکس بائیو مولکل کو سیمپل بائیو مولکل اس میں کنورٹ کر دیتا ان کے اندر بہت سارے امپورٹنٹ لائزوزوم سار ایبال تو دو دس بکاوز دے کنٹین پاور فل ڈائجیسٹ انزائم سکر بریکنگ ڈاؤ آرگانیل مٹیریل لائزوزوم ایسا اس لیے کر پاتا گیو کس اندر بہت ہی پاور فل ڈائجیسٹ انزائم ہوتے ہیں جو سلاحیت جو کیپیبیلیٹی رکھتے ہیں بریک ڈاؤ کرنے کی اورگانی مٹیریل کو اورگانی مٹیریل جنرلی ان مٹیریل کو کہتے ہیں جس اندر کاربن آکسیجن ہائیڈرو جن یہ ان طرح کے ایلیمنٹ سپائے جائیں کاربن اور آکسیجن ان کا بڑھا رول ہوتا آرگانی مٹیریل مٹیریل ہائیڈرو جن کا دیوریگ دیستوربن سن سیل میٹابولیزم فار اگزامپل ون دا سیل گیٹس دیمیج لائزوزوم می برست ان دا انزائیم ڈائجیس دیر اون سیل دیر فور لائزوزوم آر نون ایس سائیڈ بیگ آف دا سیل جب کبھی سیل کی مٹیبولیز سیل کی ماشین سیل کی 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 ڈیس تاب ہوتی ہے تو لائزوزوم برست کر جاتا ہے اور پورے سیل کو ہی ڈائجیس کر جاتا ہے اس لئے سیل سیل بیگ سکا جاتا ہے جس سیل میں موجوز تھا اس کو ہی ڈائجیس کر گیا تو آج کے سیشن میں آج کے سیشن میں ہم لوگ نے endoplasmic reticulum galgie apparatus اور lysosome کی study کی ایک brief review کر لیتے ہے endoplasmic reticulum یہ اس کا function protein اور fat provide کرنا ہے galgie apparatus کا function store and transport کرتا ہے جو بھی endoplasmic reticulum material synthesize کرتا اور lysosome جو بھی harvest افثان ہوتا ہے cell کے اندر اس کو destroy کرنے کا کام کرتا ہے ڈائجیس enzymes کے ذریعے سے